ہلو دوستوں آپ کا سواگت ہے اوید اکیڈمی چینل دوارہ کرونا وائرس پہ بنائے گئے ویڈیو سیریز میں آج پورا وش کرونا بندی سے جوج رہا ہے اور اس کرونا بندی میں ہمارے دیش کے بہت سارے سیلیبرٹیز اپنے ویڈیو ریلیز کر کے کوویڈ نائنٹین کی بیماری سے بچنے اور اسے لڑنی کے اپیل کر رہے ہیں آج سلمان خان صاحب نے اپنا ویڈیو ریلیز کیا ہے جو کی سب ہی لوگوں کو ایک بہت ہی پاورفل میسج دیتا ہے کوویڈ نائنٹین سے لڑنے اور بچنے کی ہم نے بھی جب سلمان خان صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھا تو ہم نے اسے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں پاپلر کیا جانا چاہیے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے سلمان خان صاحب کے کوویڈ نائنٹین کا جو نیا ویڈیو آیا ہے اسے اٹیچ کیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے ہم اپنے ویور سے انوروت کرتے ہیں کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ ہر پلیٹ فارم پر شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے دیکھیں اور اس سے لاو اٹھا پائیں یہاں ہم یہ کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیول مقصد اس ویڈیو کو پاپلر کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس ویڈیو کا سارا کریڈٹ سلمان خان صاحب کو ہی جاتا ہے اگر کوئی کاپی رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے تو پلیس اس چینل کو ماف کریں تو چلیے بینہ سمیہ برباد کیے اب آپ سلمان خان صاحب کے ویڈیو کو دیکھیں تو ہلو نمستے اس نارگو سسے کار کے ایم چھو نہ نہ بگ بوس ابھی نئی شروع ہو رہا ہے ٹی وی والا بگ بوس یہ زندگی کا بگ بوس شروع ہو گیا ہے سب گھر میں بیٹھ ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ اُلنگان کر رہے ہیں اب حالی میں میں ہاں پر آیا دو دن کی چھٹی کے لیے اور چھٹی ہو گئی میری نہیں ہم سب کی یہ کرونا کووڈ نائنٹین نے سب کی چھٹی کر دی پہلے ایسا لگا کہ فلو ہے ختم ہو جائے گا گھر چلے جائیں گے پھر یہ لکڈاون ہوا جب یہ لکڈاون ہوا تو معاملہ بڑا گمبیل بڑا سیریس ہو گیا کیونکہ یہاں پر پورا خاندان ہے پورا پریوار ہے ہماری امی ہے ہماری دو بہنیں ہیں ان کے بچے ہیں اور کچھ کام ریلیٹڈ لوگ آئے تھے جو کہ اب جا کے اس کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کے اندر دوست بن گئے تو یہاں پر ہم نے ایک رول بنایا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر آئے گا اور باہر کا کوئی نہیں آئے گا اور اندر سے کوئی باہر نہیں جائے گا تو لیکن راشن کے لیے جانا پڑتا ہے اب ہم نے کچھ ویجیٹیبلز کے لیے ہمارے ایک بہتی عزیز قریبی دوست کو پاس میں ہی پانچے کلومیٹر دور ایک گاؤں میں بھیجا راشن کھریدنے کے لیے تو آج کل پولیس کا بہت زیادہ پہرہ ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب پاس تو تھا ان کے پاس گاڑی کا تو وہ گئے ان کو پولیس نے روکا تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس والے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ماس نکال لیا تو پولیس والے نے کہا ان سے یہ ماس پہنو دور اٹھو اور یہ ماس پہنو تو ان کو سمجھ میں آگیا کہ جو نہیں کرنا تھا انہوں نے کیا یہاں پر آئے انہوں نے یہ کہانی بیان کی اور میں نے ذکا کہ یہ جو کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کرنے کیلئے وہ یہ آپ نے کیا اور نہایتی بے وکوفی کی چیز کی دماغ سے نکل گیا ہے سوچا کہ بات کر رہا ہوں تو موہ دکھا کے بات کروں جو کہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اس وقت اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آری کہ اس کو میں کہاں لے کے جا رہا ہوں وہ میری بات غور سے سنیں کسی بھی بیماری میں ریزلٹ پوزیٹیو ہونا بہت دکھ دائک بات ہے اسپیشلی اس بیماری کا جس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن کسی پوزیٹیو پیشنٹ کے دماغ میں ایک نیگیٹیو تھاٹ آ جانا ایک اس کا سیم کھو دینا خوب کھو دینا وہ اس سے بری بات ہے اور جو پوزیٹیو ٹیسٹیو پیشنٹ ہے اس کا دکھ نہ سمجھنا وہ انٹی ہیومن انٹی انسانیت ہے جو پوزیٹیو ٹیسٹیو پیشنٹ ہے اس کے بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے احتیاط نہیں رکھا غلطی ہم سے ہو گئی اور جو نیگیٹیو ہے اور احتیاط نہیں رکھ رہے ہیں وہ جلد پوزیٹیو ہو جائیں گے یہ گیرنٹی ہے اور پھر اپنے پورے خاندان کو یہ بیماری دے دیں گے خاندان سے محلے کو محلے سے شہر کو شہر سے پورے ہندوستان کو کیا کہا ہے گورنمنٹ میں کہ باہر مت جاؤ سوشل کیادرینز نہ کرو یہ ہی کہا ہے نا دوستیاروں سے نہ ملو آئیسولیشن میں رہو گھر میں رہو پریوار کے ساتھ رہو پریوار کے ساتھ وقت گزارو یہ سب کس کے لئے ان کے لئے نہیں ہم سب کے لئے نماز پڑھنا ہے گھر پہ پڑھو مجھا پاتھ کرنی گھر پہ کرو بچپر میں یہ سیکھا تھا کہ بھگوان ہمارے اندر ہے تو اگر بھگوان کے گھر جانا اللہ کے گھر جانا ہے پریوار کے ساتھ جانا ہے تو نکلو بھاگ مرنا تو ایک دن سب کو ہے لیکن کیا کوئی مرنا چاہتا ہے یہ یہاں پر آکے یہ بات چینج کیسے ہوئی انڈیا کے عوام کو انڈیا کے آبادی کو کم کرنا چاہتے ہو starting with your own family تمہارے بچے تمہارے ماتا پتہ تمہارے بزرگ جنہوں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کے ساتھ چروعات کرو گے اب آب بتاؤ پولیس کا ساتھ دینا گورنمنٹ کا ساتھ دینا ڈاکٹرز کا ساتھ دینا جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا یا نہیں اب وہ لوگ اس بات کا جواب دو جو کہ گورنمنٹ کی بات نہیں سن رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے correct ہے wrong ہے negative سوچ رہے ہو یا positive سوچ رہے ہو اگر آپ کے action صحیح ہوتے ہیں تو یہ lockdown ابھی تک کہ ختم ہو گیا ہوتا اور کرونا وائرس بھی اگر آپ ایسے باہر نہیں نکلتے گروپس میں دوست یاروں کے ساتھ تو پولیس والے آپ کے پٹھوں پر ڈنڈا نہیں مارتے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کہ پولیس والے کو مزا رہا ہے کس نے روکا ہے آپ کو وہ راشن لینے میں جہاں ہونا کس نے روکا ہے کھانے پینے کا سوا لینے جاؤ گھر ترنت آ جاؤ پاس میں جاؤ کس نے روکا ہے ماس پہنو کلپس پہنو اکیلے جاؤ گورمنٹ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ راشن پانی سب کو ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والے ڈاکٹرز نرسز جو بینک میں کام کر رہے ہیں ان کو کرونا وائرس نہیں ہوگا ان کے پریوار پر نہیں ہوگا لیکن ان کو دیکھو پھر بھی وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہیں کس کیلئے کام کر رہے ہیں آپ کیلئے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو روکنے کیلئے نہیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری اونچ نیچ جات پات امیر گریب چھوٹا بڑا کم عمر ہم عمر بڑی عمر کچھ نہیں دیکھتی آپ یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے وہ نیبھار ہیں اور آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ گھر پر بیٹھ لیں اور وہ بھی آپ نہیں نیبھار ہیں میں کچھ ایسے لوگوں جانتا ہوں جو گھر کے بھار کبھی نہیں نکلتے تھے جب سے یہ بولا گیا ہے کہ گھر سے باہر مت نکلو انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے کمان ہے اب جو ڈاکٹر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں نرسز اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور بینک میں کام کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنے ایٹی ایم اور اپنے آکاؤنٹ سے پیسے نکال رہی ہیں اپنے کھانے پینے پینے کیلئے آپ ان کی بھی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو یہ کمار ہے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے اور آپ نے ان پہ پتھر برسا دیا جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے سے بھاگ رہا ہے بھاگ کے جاؤ گے کہاں کس اور بھاگ رہے ہو زندگی کے اور بھاگ رہے ہو موت کی اور بھاگ رہے ہو اگر یہ ڈاکٹر تمہارے علاج نہیں کرتے اور پولیس سڑکوں پہ نہیں ہوتی تو چند لوگوں کی وجہ سے جن کے دیوارت میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا وہ ہندوستان کے دھیر سارے لوگوں کو لے کر چل بسیں گے دیکھو میں ان کی بات سمجھتا ہوں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے اب انہیں میں سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پریوار گزر جانے سے بہتر ہے کہ یہ بینہ کھائے بھی یہ وقت گزر جائے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ہندوستان ایک دوسرے سے دل سے جڑا ہے لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی جا رہی ہے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو پولیس کے ہزاروں پولیس والوں کو ہزاروں ڈاکٹرز کو نرسز کو اور عوام کو کرونا ویرس نہیں ہوتا اتنے لوگوں کام تمام نہیں ہوتا اور ابھی تک ہم سب واپس سے کام پر لگ گئے ہوتے ہیں چائنہ سے شروع چائنہ میں کب کا خطہ ہو گیا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے پورا ہندوستان ایک لمبے سمیہ کے لیے گھر پہ بیٹھے گا مان لیا ہے بڑے طاقتور ہو رہا بڑے بادور ہو رہا کتنے بادور اتنے طاقت ہو رہا کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کاندہ دو گے ان کی ارتی اٹھاؤ گے اتنا جگر ہے آپ کیوں آپ یمراج اور ملک الموت بننا چاہتے ہو اور کیوں اپنے پریوار کے لوگوں پہ انہ لیلہ ہے اور رام نام سکتے ہیں پڑنا چاہتے ہو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کے بھی دو ہی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم سب رہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ رہے ہیں آپ ریسائٹ کرو اور سب شکریہ دا کرو بولیس فوس کا ڈاکٹرز کا ڈاکٹرز کا جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرو ان کو جن کو ہوا ہے اور احتیاط رکھو کہ یہ آگے نہ پھیلے اور دعا کرو کہ وہ نوبت نہ آئے جہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ملیٹری بھولائی جائے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ ہر پلیٹ فارم پہ شیئر کریں اور اسے پاپلر بنائیں آپ اپنے کمنٹ میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے لیے ملیٹری جائے